دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودری ادریس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں سب سے اونٹی بلڈنگ گرڈ خلیفہ جس کو بنانے میں چودہ عرب روپے کا خرچہ ہوا ایلون مسکھ ایسی ایک سو ستارہ بلڈنگیں کھڑے 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 کھڑی سکتا ہے یا پھر یوں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی بگاٹی اور اس کا لیٹسٹ مادل جو کہ ایک سو چالیس کروڑ کا ہے ایلون مسکھ ایسی نو ہزار پانچ سو گاڑیاں خرید سکتا ہے ایلون مسکھ جو ٹیسلا سپیس ایکس اور ٹویٹر جیسی بڑی کمپنیوں کا مالک ہے وہ دنیا کے امیر لوگوں کی فیرست میں بل گیٹس اور جفت بیزیوس کو پیچھے چھوڑ کر نمبر ون پر مجود ہے جو شخص دو ہزار بیس کے امیر لوگوں کے لسٹ میں کہیں بھی شامل نہیں تھا وہ دو ہزار اکیس کے لسٹ میں نمبر ون پر کیسے آ گیا ادریس ٹی وی کی ویڈیوز پر ایک دفعہ پھر خوش آمدی نظرین ایلون مسکھ آج کی تاریخ میں ایک سو نوے بلین کا مالک ہے جو بنتے ہیں اکتالیس لاکھ اسی ہزار کروڑ یہ پیسے کتنے زیادہ ہیں اس کا اندازہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں ہی لگا لیا ہوگا اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ ترقی کیسے حاصل کی جاتی ہے یہ جاننے کے لیے لوگ گوگل پر سرچ کر رہے ہیں ایلون مسکھ کو بچپن ہی سے کمپیوٹر اور ٹکنالوجی کا بہت شوق تھا اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ صرف بارہ سال کی عمر میں ایک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی کو پانچ سو ڈالر میں فروخت کی تھی لیکن ساتھ ساتھ ایلون مسکھ نے پڑھائی کو بھی جاری رکھا اور نائنٹین سیون میں فزکس میں اپنے بیچلر کی ڈگری حاصل کی انہوں نے نیٹسکیپ جیسی کمپنی میں جاب حاصل کرنے کے لیے اپلائے بھی کیا مگر انہیں وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا اسی دوران ایلون مسکھ نے سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا پی ایچ ڈی جیسے پروگرام کے دوسرے ہی دن سٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس شروع کیا جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زپ ٹو نامی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی آخرکار ایلون مسکھ اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لائی اور سال دو ہزار میں کمپیکٹ نے زپ ٹو کو تین سو سات ملین ڈالر میں خرید لیا جس میں سے ایلون مسکھ کا حصہ بائیس ملین ڈالر تھا جو آج کے دور میں ایک سو ساٹھ کروڑ روپے بنتے ہیں لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلون مسکھ کی زندگی میں اب کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں تو ان پیسوں سے ایلون مسکھ نے ایک انلائن بینک کھولا جس کا نام ایکس ڈارٹ کام رکھا جو تھوڑی ہی دیر میں پیپل کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہوا اور دو ہزار دو میں ای بے نے مہنگے داموں میں خرید لیا جس میں سے ایلون مسکھ کا حصہ ایک سو پینسٹھ ملین ڈالر تھا دو ہزار دو میں ہی ایلون مسکھ نے سپیس ایکس جیسی کمپنی کھولی جس کا مقصد سپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا سپیس ایکس نہ صرف راکٹ ائرکرافٹ بنائے بلکہ ان کو سپیس میں بھی بیجا ایلون مسکھ نے چاند اور مارس پر بھی ٹورسٹ بیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے جس کی تیاری سپیس ایکس میں چل رہی ہے ایلون مسکھ نے یہاں تک بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بیچنا پڑا تو وہ بیچ دیں گے مگر مارس میں انسانوں کے لیے کالونی بنا کر ہی دھم لیں گے سپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلون مسکھ نے چار لوگوں کے ساتھ مل کر ٹیسلا الیکٹرک کارز کی کمپنی بنا ڈالی جی ناظرین ایلون مسکھ کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا میں سب سے بہترین کارز منفیکچرنگ کمپنی ہے ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر فیول کے اپریٹ ہوتی ہیں بلکہ اس میں ایلون مسکھ نے آٹو پائلیٹ موڈ بھی متعرف کروایا جس میں گاڑی بغیر ڈرائیور کے مسافروں کو منزل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیسلا میں جو بیٹریز انسٹال کی گئی ہیں وہ اتنی جدید ہیں کہ بس ایک دفعہ چارج کرنے سے پانچ سو بیس کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے یعنی کہ لاہور سے پشاور تک یا پھر یوں کہ احمد آباد سے دل لیتا جی ہاں اتنا بڑا سفر وہ بھی بغیر پٹرول اور بغیر گیس کے اور جتنا خرچہ پٹرول اور گیس میں لگتا ہے اس سے ساٹھ فیصد کم چارجنگ میں لگتا ہے تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص دو ہزار بیس کی امیر ترین آدمیوں کی لسٹ میں پینتیسویں نمبر پر تھا وہ دو ہزار اکیس کی امیر ترین لسٹ میں نمبر ون پر آ کر کھڑے ہو گئے دوسرے بلینئرز کی مقابلے میں ایلن مسک بہت ڈیفرنٹ ہے یہ نہ تو ان کے پاس کوئی فینسی یاٹ ہے اور نہ ہی کوئی سونے کا بات روں بلکہ یہ اپنے ورکر سے زیادہ کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی کام کرتے ہوئے اپنے آفس کے صوفے پر ہی سو جاتے ہیں یہ اپنی آمدنی کا کافی حصہ غریبوں کی مدد کے لیے بھی دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی ٹویٹر جیسے بڑے پلیٹ فارم کو خریدنے والے بھی ایلن مسک ہی تھے ایلن مسک کے اس لمبے سفر کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں دیکھ کر یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا امید کرتا ہوں آپ میری اس محنت کو ضرور لائک کریں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اس مذبان کو دیجئے اجازت اللہ نے گھیبا تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا